ہلو ایوڈی ون کیسا ہیں آپ سب اور کیا حال سموچار ہیں آپ کے آج ہم لے کر آئے ہیں میڈ کیپ کی کمپنی جو بنیں گے ملٹی بیگر ایسے سٹاک جہاں پر میکسیمم سٹاک گر رہے ہیں وہاں پر ویسی گیراوٹ میں بھی یہ مضبوطی سے اوپر جا رہے ہیں تو آخر کیوں اوپر جا رہے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے ورنہ اس گیراوٹ میں تو سمال کیپ میڈ کیپ کی دھجیاں اور گئی اور وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں کچھ تو اسپیسل ہے وہی جان لیا سمجھ لیا تو نیکسٹ فائیئرز میں پیسہ ڈبل ہوگا کیا آپ اگری کرتے ہیں بٹ یہاں اس سے بھی زیادہ سمجھنے کی نیڈ یہ ہے کہ آج لیا تو کل سے سوچنا کہ صرف اوپر جائے گا گلت ہے سوچو کہ بھائیہ پچیس پرسنٹ بھی ڈاؤن ہوگا تو ٹینشن نہیں ورنہ بلکل نہ لو اس کے بعد آپ لوگوں کے دماغ میں بڑھا ایک سمپل سا رہتا ہے اے یہ سٹاک تو اتنا بڑھ گیا اب کیوں دیا ایسے انگینت شیئر ہیں جو ہر دن اوپر جاتے ہیں اور ایک نیا ریکارڈ بناتے ہیں ایک بہتر ریٹرن دیتے آج بہت سارے لوگ بجاج فائننس کو لینی پاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی مارکٹ کی تیزی میں بہتر ریٹرن بہتر ریٹرن دیتا ہے ٹائٹرن بہتر ریٹرن بہتر ریٹرن دیتا ہے تو یہ کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ actually fundamental analysis کو نہیں جانتے stock market میں صرف سن سمجھ کے آئیں کسی نے بول دیا یہ کھرید لو کسی نے بول دیا وہ کھرید لو ایسے آدھے آدھے knowledge پہ جب ہم invest کرتے ہیں تو ایسی ہی آدھا دھورا گیانہ نکل کے آتا ہے آج کی ڈیٹ میں آپ جب portfolio manager کے دیکھو گے تو ان کے portfolio میں کیا صرف penny stock بھرے رہتے ہیں نہیں جو پی ایم ایس والے ہیں کیا penny stock بھرے رہتے ہیں نہیں سب سیر رہتے ہیں رائٹ تو ایسے ہی تین سیر آپ کو دیں گے بہتر ریٹرن شروع کرتے ہیں تو میں موکل اگرہال آپ کا آپ ہی کے youtube چینل میں سواگت کرتا ہوں جو بھی نئے لوگوں چینل کو سبسکرائب کریں دل آئیکن ہٹ کریں نوٹیفکیشن آن کر لیں جس سے جب بھی میں live آتا ہوں آپ کے پاس update آئے گی اور پورا فائدہ لے پائیں گے کیونکہ یہیں ملتی ہے بھائی والی advice تو پہلا سیر ہے about india leading multinational pharmaceuticals company india میں جو سیل کرتی ہے اپنے products کو independent distributor کے تھرو india میں 140 plus branded generic pharmaceuticals یہ بیچتے ہیں جس میں سے 15 سے زیادہ product leading ہے market میں almost debt free company ہے 23.61% کا CZR سے bathroom return دیا ہے last 5 years میں good return on equity ہے last 3 years کا 27.97% ساتھ میں healthy dividend کا payout ہے 82.46% کا جہاں پہ مجھے لگتا ہے دوست یہ share تو ہونا ہی چاہیے وہی پر ایک چیز اور بتا دو demit or trading account کا link description میں ہے آپ account open کریں بھائی کو پیار دیں آج آپ کے پاس demit or trading account ہونا ضروری ہے تب ہی پہ آپ trade کر پائیں گے اور منافع کما پائیں گے دوسرا stock ہے سمی تو chemical india limited leading player اپنے industry میں balanced portfolio ہے technical کے ساتھ formulation product کا جو جو کمپنی کی پرزنس کی بات کریں تو بھائیہ ہر product میں insecticide weedicide fungicide fumigens plant growth nutrition product bio rational plant growth regulators animal nutrition environmental health business ہر جگہ ہے almost debt free company 47.75% last five years کا profit growth ہے again پیاری company گر نہیں رہی ہے اب ایک چیز سمجھئے گر نہیں رہی کا کیا مطلب گر نہیں سکتی گر سکتی تو ہم جب پیسہ لگاتے ہیں تو 5 سے 10 سال کے لیے یہ سوچتے سمجھتے ہوئے کمپنی کیسی ہے کس طریقے سے ہے کمپنی کس segment میں master ہے وہاں پہ کوئی اس کو بیٹ تو نہیں کر سکتا ہے تو abort کبھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اس کے کچھ product جہاں پہ اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا ہے وہاں پر اگر اس کمجور ہی بھرے market میں بھی strongly perform کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات آتی ہے کسی بھی company کے بہت ہم لوگ جب invest کر دیتے اور گھبراتے ہیں اس گیراوٹ میں کیوں کیونکہ صرف stock کا نام لیا اور invest کر دیا کبھی نہیں اس کو تھوڑا سا detail میں ہم سمجھ لیں گے تو گیراوٹ میں پتا چل جائے گا stock مہنگا ہے سستہ ہے company کا sale profit کیونکہ اگر آپ کی business کا sale اور profit اچھا چل رہا ہے تو اگر price گر رہے تو market کا بھی دور ہو سکتا ہے پھر ہم اس stock کو portfolio سے نہیں نکال سکتے ایسی کئی ساری چیزیں جو تھوڑا دھیان رکھنی ہوتی ہیں زیادہ میں چکر نہیں ساتھ میں ٹیلیگرام ہو لے سکیں اس کے بعد next share ہے grindville not unlimited کی یہ انگیز ہے manufacturing میں abrasive ceramics plastic اور providing IT service یہ subsidiary ہے cent globin company جس کے بارے میں آپ کافی سنے ہوگے cent globin کے بارے میں almost debt free company good profit growth 20.89% cazer سے last 5 years healthy dividend payout 44.80 وہاں پر اب اگر ہم مہنگے اور سستے پہ آتے ہیں تو about india still مہنگا ہے دھیان سے about india still مہنگا ہے کیونکہ میں نے کہا نا مہنگا سستہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے وہی پر اگر ہم سمیتو chemicals پہ آتے ہیں تو یہ مہنگا نہیں بہت مہنگا پہ آتے ہیں تو یہ سیئر بھی مہنگا ہے اب اس سے proof کیا سمجھ میں کیا ہے کہ نا بھئی profit growth بھی اچھا sell growth بھی اچھا ROC بھی اچھا ROE بھی اچھا بٹ سیئر مہنگا ہے یعنی market پلٹ رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے گیرے تو آپ کو tension نہیں لے رہا tension تب جب sell گر رہا profit گر رہا کئی quarter سے promoter نے pledge کر دیئے share اتنا date اٹھا لیا کہ کچھ نہیں کر سکتے کوئی capex کی planning نہیں کوئی market share نہیں یہ company ایسا بناتی ہے کوئی دوسرا نہیں بناتی لوگوں کو عادت پڑی ایسے product کی اس نجریے سے جب سوچتے ہیں تب ملتا ہے multi bagger return تو امید کروں گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں بولیے فٹا فٹ ویڈیو کو وات سپ ٹویٹر اور telegram جہاں جہاں دل کرتا ہے share کر دیجئے سیکھے گا انڈیا تو کمائے گا انڈیا جے ہند جے بھارات